اسلام علیکم میں ہوں مرحیم زی شان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینک میں حصہ موجود ہیں آیاز امیر صاحب آمیر زیاد صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور رشید صاحب ناظرین امران خان اور شیخ رشید تو واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت کا مقررہ وقت کے اندر الیکشن کے انعقاد کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا اس لیے اب تحریک انصاف عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسرے جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں صوبوں کے گورنرز نے الیکشن کی تاریخ ابھی تک نہیں دی اسی بناہ پر تحریک انصاف نے ایک درخواست دار کی ہے اور جس کی سماعت اب تیس جنوری کو ہوگی لیکن حکمران اتحاد الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے عوامی سطح پر تو کوئی بات نہیں کر رہا لیکن پسے پردہ یہ جو اتحاد ہے مختلف آپشنز پر غور ضرور کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح ممکن بنایا جا سکے کہ ان الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے تو یہ تاخیر کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور اس کے نتائش کیا ہوں گے اسی پر ہم بات کریں گے آیا صاحب کل ہم انتخابات پر بات کر چکے ہیں کہ انتخابات ضروری ہیں لیکن اگر دیکھا جائے خان صاحب نے اب تک جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں وہ اسی زمن میں اٹھائے ہیں کہ عام انتخابات کی راہ کو ہموار کیا جائے دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دیم قومی اسمبلی سے استیفہ دیئے وہ بھی منظور ہو گئے اب کیا آپشنز ہیں کیونکہ آپ اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ خان کے پاس انیشیئیٹیو ہے کیا اب بھی وہ اس پوزیشن میں ہیں ہمارے ہاتھوں میں حالات ہیں اور ہم نے بحیثیت قوم تہیہ کیا ہوا ہے کہ جو قصر رہ گئی ہے قوم کے ساتھ وہ ہم نے پوری کرنی ہے اس قوم کا ہم نے حشر کرنا ہے وہ کہتے ہیں نا جلوس نکالنا ہے جلوس اس قوم کا نکل رہا ہے ملک کا لیکن ہم باز نہیں آ رہے ہم سب نے تہیہ کیا ہوا ہے بلکل اور کرنا ہے یہ سانوی چیزیں ہیں سیکنڈری چیزیں ہیں مین چیز جیسے ہم روز کہتے ہیں معیشت ہے وہ اپنے حال کیا بنا دیا اس ملک کا بکھاریوں سے بکھاریے یہ جو ہوتے ہیں نا جو ٹرافک چیک پوئنٹس پہ جی سگنلز پہ جو ہوتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اور انہوں نے پکے اپنے ٹھکانے ہوتے ہیں ہمارے تو ان سے برا حال ہو رہا ہے کچھ دینے کو تیار نہیں ہے لگائے ہوئے ہم تک کہ آئی ایم ایف ریویو ہوگا چھے مینے سے ریویو ہو رہا ہے وہ یہ نائنٹھ ریویو جو ہے جس سے ہمیں ایک قسط ملنی ہے اور اس لیے ہمارے لیے ضروری کہ وہ ایک قسط ملے گی تو پھر اور دروازے کھولیں گے اس سہارم بنے گا لیکن جو کل جو بات ہی ختم ہو گئی یہ تو بیس کی اب باتیں نہیں رہیں عساق ڈار صاحب نے کہا کہ اس ملک کو اللہ تعالی نے بنایا ہے اور اس کی ترقی جو ہے خوشحالی اللہ کے ذمہ ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے اس سے بڑی تحمت آپ اللہ تعالی کو دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ ملک بنایا ہے لیکن ایسے انہوں نے اپنے آپ کو بری و ذمہ کی کہ آپ وہ ہے وہ ہے ترقی بھی ہوگی خوشحالی بھی ہوگی اور ہو جائے گا اور کیا داد دیں آپ بہادری وزیراعظم صاحب کی ٹھیک ہو جائیں گے حالا اور ایسے وہ کر رہے ہیں کہ سارا ملبہ پچھلے پانچ سال پہ تھا مطلب ہے کہ یہ سارا خراب کیا ہوا جو ہے یہ جو سات مہینے ہیں آٹھ مہینے جو ہمارے تاریخ کا درکشاں حصہ ہے اس کا کوئی ذکری نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں پہلے ان پانچ سالوں کا حساب دے نا پہلے وہ پانچ سال ہوگا پھر یہ جو آٹھ مہینے ہے اس کا ہوگا ریکارڈ تو اس آٹھ مہینے نے قائم کیے ہیں جو ہمارے انہوں نے یہ جو ہیں ہمارے والی وارس جو بنے ہوں ہیں اور جو ہمارے مہربانوں نے ایسے ایسے وہ یہ کارنامہ کر دیا ہے اس قوم کو ہوچ نہیں آ رہی لیکن آپ دیکھیں تو اس سے ڈیٹائی سے بیٹھے ہوں مبارک دینی چاہیے آج کے وہ جو ہے فواد چودری کا ریمان دو دن جوڈیشل سے ہو کے وہ ہو گیا ہے پھر جسمانی ریمانٹ ہے پھر جسمانی اس ساری صورتحال میں خان صاحب کے ہاتھ کیا آیا ان کے ہاتھ میں اب بھی کچھ ہے کوئی آپشنز ہیں کوئی پتے ہیں جو ہمیں خان صاحب سے کیا کرنا ہے ملک کا کرنا ہے آپ نے سوچنا ہے یہ خان صاحب کا کرنا ہے ہم اس خان صاحب کی گرداب میں فنسے ہوئے ہیں عمران خان نے یہ کر دی عمران عمران خان احساب سوار ہے ان کے جو حکومت والے ہیں عمران خان کو ہم نے کہا ملک جہاں جاتا ہے جائے بھاڑ کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا لیکن بات وہی بنتی ہے کہ جائے ملک میں ہم نے عمران خان کا راستہ روکنا ہے اور جیسے آپ نے کہا ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے آئین میں جو بھی لکھا ہے کہ جو نگران وزیراعلا بغیر پاس نہیں ہوتے کری جا رہے ہیں دھڑے اتنے تو وہ جو پکی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ٹرانسفریں نہیں کرتی جتنے کہ ہمارے محترم عزت محب محسن نقلی صاحب جو ایک اور نازل ہوئے ہیں اس ملک پہ اور اس صوبے پہ کیا کیا چیزیں کون کون سے موجزے اس ملک پہ نازل نہیں ہو چھیک ہے یہ ڈاکٹر ساب سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی نگران سیٹ اپ کا حصہ رہا ہے چونکہ ڈاکٹر ساب یہ کیسے آپ تو کہہ رہے تھے بڑے محدود اختیارات ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ٹرانسفرز ہو رہی ہیں اور دوسرا جو پی ٹی آئی اب عدالتوں سے امیدے باندھ بیٹھی ہے عدالتیں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں گورنرز کو کوئی حکم دیا جا سکتا ہے دیکھیں سیاسی معاملات بہتر ہوتا ہے کہ سیاستدان خود تیہ کریں اور جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے وہ کانسٹیٹوشن بڑا واضح ہے اور اگر گورنر ہو یا چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو اگر آئین کا وہ خیال نہیں رکھ سکتے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی اپنی لیجیٹی میں سی ختم ہو جاتی ہے مطلب یہ کیئر ٹیکر کہاں سے آیا ہے آئین سے آیا ہے نا پرائم منسٹر کہاں سے آیا ہے آئین سے آیا ہے نا آئین سے آیا ہے نا تو اگر یہ آئین ہی کو ڈسرگارڈ کر دیں گے تو ان کی اپنا بیسیز ہی ختم ہو جاتا ہے ان کا بیسیز آئین ہے اگر آئین کو یہ وائلیٹ کریں گے تو پھر کوئی اور بھی وائلیٹ کر سکتا ہے اور اگر دوسرا وائلیٹ کرے گا تو ان سب کی چھٹی ہو جائے گی تو یہ مجھے تو فکر اس بات کی ہے کہ جس سپیٹ سے ہم ڈکلائن کی طرف ڈکے کی طرف تنزلی کی طرف جا رہے ہیں سیاسی حالات میں یہ انڈ اس پہ کیا ہوگا عدالتیں اور اس سے کون نکال لے گا عدالتیں ایک محدود رول پلے کر سکتی ہیں لیکن عدالتیں مسئلہ نہیں حل کر سکتی کیونکہ یہ عدالتوں کے پاس جانے والی بات نہیں آئین بڑا واضح ہے اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو میرا خیال یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاری جو ہے وہ مارنے کی صورت میں ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سیچویشن کو سنبھالا جائے اس طرح اقتصادیات آئی ایم ایف سے نہیں سنبھلے گی آئی ایم ایف آپ کو ٹیمپری ریلیف دے دے گا لیکن جب تک آپ کی پولیٹکس کنڈیوسیو نہیں ہوگی ایکانومی کو آپ کی ایکانومی بہتر نہیں ہو سکتی جن ملکوں نے ایکانومی میں ترقی کیا ہے پچھلے پچاس چالیس سال کے اندر ان ملکوں نے سابہ ایسٹ ایشیا کے ممالک کی بات کر رہا ہوں ان ملکوں نے سیاست کو شیپ کیا تھا ایکانومی کی ریکوائیمنٹس کے حوالے سے ہم یہ کر رہے ہیں ہیں کہ سیاسی جگڑوں کی پنیات پہ ایکانومی کو چلانا چاہتے ہیں اور ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اللہ حافظ ہے اس کا تو ڈار صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں اگر آپ اپنی مدد خود نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آپ کو مہیا نہیں ہوگی تو یہ اور جو ان کی ذمہ داری ہے جب تک یہ مکمل طور پر سر انجام نہیں دیں گے اور معاملات کو ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت کوئی آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا نا ای ایم ایف کر سکتا ہے اس وقت اگر کوئی ریسکیو کر سکتا ہے تو پولیٹیشنز ہیں وہ تھوڑا سا عقل کا دامن تھامیں اور تھوڑا سا ریسٹرینڈ سے کام لیں ایک دوسرے پہ دشنام ترازی کو چھوڑ کر اگر سیاسی بنیادوں پر جو آئین کہہ رہا ہے ٹائم پہ الیکشن کرائیں اس کے بعد دیکھیں ایسی حکومت آئے جس پہ عوام کو اعتماد ہو اور پھر وہ جا کے کوئی ڈیسیجن لے سکتی ہے ورنہ موجودہ حکومت میرے نزدیک ایک دن خود ہی کولیپس کر جائے گی جنرل الیکشن کے آنے سے پہلے جب سب مل کر بیٹھیں مذاکرات کریں مذاکرات کی بات نہیں کر رہا مذاکرات تو بہت بات کی بات ہوتی ہے ابھی تو اپنے آپ کو سنبھالیں اور سچ کو سچ کہنا شروع کریں سچ نہیں مان رہی حکومت تیس وقت کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن انصافی صاحب ہم انتخابات کی بات کریں ایوانوں سے نکل کر سڑکوں پر انتخابات کی تاریخ لی جا سکتی ہے اور عدالتوں کا درواتہ کھٹ کھٹ آ کر دیکھیں ہم نے جو موجودہ سیاست کی جو شکل ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کسی بھی سیاسی نظام کے تحت ایسا نہیں ہوتا یہ ہمارے قبائلی سسٹم میں تو ہوتا ہے وہاں پہ جو ذاتی دشمنیاں ہوتی ہے قبائلی دشمنی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو نیچہ گرانے کیلئے ہر حد تک جانے کیلئے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس وقت ہمارے سیاست پہ وہی کچھ ہو رہا ہے یہ جو آج ہم اس بات پہ متعرض ہے جو نہیں ہونا جو نگران حکومتیں دو صوبوں میں اس وقت کر رہی ہیں جو ریگولر حکومتیں بھی اس رفتار سے اپنی انتظامی امور کو چلاتی نہیں لیکن یہ کر رہے ہیں تو یہ صرف جو پرویز علیہ صاحب کا یہاں پہ جو دور اقتدار تھا اور کیپی میں محمود خان کا جو دور اقتدار تھا ان کو صرف جواب دینے کیلئے اور اپنا ایک جواز ثابت کرنے کیلئے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہے لیکن یہ بات خراب وہاں سے ہوئی ہے عالی قیادت جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ چاہے نواز شریف صاحب ہو چاہے عصف زداری صاحب ہو چاہے عمران خان صاحب ہو چاہے مولانا فضل الرمان ہو یا سراج اللق وغیرہ ہو وہاں سے بات بگڑی ہے ان لوگوں نے سیاست کے جو جو حصول ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ کے تمام سیاسی عمل کو اپنی ذاتی پسند ناپسند کی نتیجے میں وہ اس کو ملیامیٹ کر رہے ہیں سپیشلی اب دیکھیں عمران خان صاحب کی تازہ بیان جنہوں نے زرداری صاحب کا عصف زرداری صاحب کا براہ راست نام لے کے کہا کہ انہوں نے میرے نام جو جان کی ہے اس کی سپاری بیوی ہے اور باقاعدہ ان تنظیم کا نام بھی ان کے کچھ رینمال لے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے بغیر کسی ثبوت کے بات کرنا سیاسی اشتیال کو مزید پیلانا اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لئے کسی حد تک جانے کی وجہ ہی سے جو ہمارا سسٹم ہے وہ ڈی ٹریک ہو چکا ہے اور وہ معمولی مذاکرات اور جو عام معمول کے مذاکرات ہوتے ہیں یا جو ہم کبھی مساقی جمہوریت کی بات کرتے کبھی مساقی معیشت کی بات کرتے ان طریقوں سے اب یہ حل ہونے والے نہیں اس کیلئے جو ہے ایک بہت بڑے فریم ورک کے نیچے جو ہے ہمیں ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کے تحت ہی ان مسائل کو قابو کرنا ہوگا ہر چیز ہمارے قابو سے باہر ہے سیاست کو دیکھے معیشت کو دیکھے سماجی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری اناد اور ایک دوسرے کے ساتھ جو نفرت کا لیول ہے جو مقالمی کی موت ہو چکی ہے ان تمام چیزوں کو حل کرنے کا یہ جو موجودہ نظام ہے میری نظر میں یہ نظام اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم آگے بڑھیں یعنی اس سسٹم کے تحت آگے چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے آمیر زیاس صاحب انتخابات پر تاخیر کے نتائج کیا ہوں گے پہلی بات کیا بڑی مایوس کن صورتحال اور واقعی جو آپ کے ابھی اور ہمارے مہمان بات کر رہے تھے کہ کوئی آپ کو امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے اور علمیہ یہ ہے کہ جو ہماری حکومت شرافیہ ہے ان کے پاس کوئی حل ہے بھی نہیں اور یہ نہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس حکومت کے رہتے ہوئے کوئی حل ہو جائے گا ابھی بات کر رہے تو اسکری صاحب انہوں نے کہا کہ جی مطلب حکومت امپلوڈ کر جائے گی گر جائے گی مجھے خطرہ از بات کہہ کہ حکومت سے پہلے ریاست پاکستان نے امپلوڈ کر جائے اس وقت جو صورتحال نازک ہے اس میں ان لوگوں کے پاس نہ کوئی حل ہے سب کے خود غرضانہ قسم کے مطلب ہے آداب ہیں اور آپ اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ وہ پاکستان کے بائیس تیس کھوڑ عوام کو غلام ابن غلام سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے کہ باپ ہوگا بیٹی ہوگی اب ماشاءاللہ بیٹی سامنے آ گئی ہے بھائی تھے اس سے پہلے وہ بھی ابھی تک وزرعظم ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے مسائل کا حل کیسے تلاش کر رہے ہیں ہمارے پاس کیا ویجن آ رہے ہیں ہمارے پاس کیا سوچ آ رہی ہے جو آپ کو کہیں نظر نہیں آتی اس میں اب یہ ایک سوال ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں عدالتوں پر نظر جمعے بیٹھیں کہ وہاں سے انصاف ملے گا اس زمن میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس وقت زمہ و مکہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں تو مجھے امید نہیں کہ کوئی بہت زیادہ ان کو وہاں پر ایک کہتے نا کہ ایسی صورتحال مل جائے جو ان کے حضب منشاہ ہو آسان حل بلکل یہی ہے اس ملک کا حل یہی ہے کہ جی انتخابات ہوں شرط یہ کہ بلکل فری اینڈ فیر ہوں اس کے نتیجے میں ملک آگے بڑھ سکتا ہے لیکن اگر وہ انتخابات ہی نہ ہو یا ایسی انتخابات ہوں جیسے کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہیں پھر تو اس ملک کے مسئلے حل نہیں ہو رہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس اکیسویں صدی کے پاکستان پہ انیس سو نوے کی دہائی کی سیاست کو مسلط کر کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں آگے بڑھ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا پاکستان اور پاکستان کے عوام بہت آگے بڑھ گئے اس کے دراغ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے سیاستدانوں کو سب کو ہونا چاہیے اور بدقسمتی یہ ہے اس وقت سب سے جو میں سمجھ تو خطرناک بات ہے کہ پہلے آپ کی لوگوں کی امید ہوتی تھی فال بیک ہوا کرتا تھا کہ فلا لوگ جب ایکشن میں آئیں گے وہ عمل میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا لیکن اس وقت ہو یہ رائے کہ لگ یہ رائے کہ جناب وہ لوگ جو ہیں جس کو مطلب ہے فیصلہ ساز کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہیں اس وقت تنقید کی ضد میں یوں کہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو انتہائی ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں اداروں کا نقصان ہے اور ریاست کا نقصان ہے تو یہ بات جب تک ہمارے فیصلہ ساز نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ where does the bug stops سب کو پتا ہے کہ کہاں پہ رکے گی بات تو وہاں پر جب تک اس بات کے اندر اور ایک war footing پہ اگر نہیں سوچا جائے گا حال اگر یہی پیمانہ رکھا جائے گا کہ جی عمران خان کو اگر ایک وہ ہے مطلب ہے حدف یہ ہے کہ عمران خان کو باہر رکھنا ہے بلکل رکھیں آپ عمران خان کو باہر لیکن اس کی جگہ پھر ایسے لوگوں کو کم از کم لے کر آئیں یا آنے دیں کہ جو مطلب ہے کہ وہ try tested and fail نہ ہو جن کو آپ نے بارہ آزمایا ہوا نہ ہو اگر آپ انہی لوگوں کو لا کے بار بار مسلط کرتے رہیں گے جو ماضی کے اندر اور ہر مرتبہ آپ نے دیکھا کہ بڑی امیدوں کے ساتھ لوگوں نے سمجھا کہ جی میاں صاحب سب سے تجربہ کار سیاسدان ہے اور وہ پہلی بار آئے انہوں نے جھگڑا ہو گیا ان کا اسٹیبلشمنٹ سے دوسری مرتبہ ہے تو جھگڑا ہو گیا تیسری مرتبہ ہے پھر جھگڑا ہو گیا اور اب جو پورا بیانیاں بنانے کی کوش کی جاری ہے وکٹم ہٹکا کہ جناب اب وہ وکٹمائز ہوئے ہیں مطلب ہے نون لیگ بہت زیادہ اور اس کا جو ملبہ گرانے کی بات ہو رہی ہے کہ جی باجوہ صاحب کو ایک تنقید کا حدف بنائے جائے گا جنرل فیض حمید صاحب کو بنائے جائے گا جو اب تک انڈیکیشن ہے اور لگی رہے گفتگو سے ان کی تو اس پر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے مطلب ہے مسئلے حل تو نہیں ہوں گے اور اس سے مسئلے بڑھیں گے اور کیا یہ وکٹم ہٹکا جو کارڈ ہے نون لیگ کا کیا یہ لوگ بائے کریں گے کیا مسئلہ یہ کہ نواز شریف صاحب کی اس پر ہم بات کریں گے آگے ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ بولنے پر پہلے فواد چودری صاحب ایک مشکل میں آگے اب خان صاحب نے کل ایک سنگین الزام لگا دیا عاصف علی زرداری صاحب پر جس پر پیپلز پارٹی آہ کانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتی ہے تو بغیر ثبوت کے الزامات بھی خان صاحب کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں آیا صاحب دیکھیں یہ بات نہیں ہے دیز ارول میں بار بار کہتا ہوں دیز ارول سیکنڈری ایشیو مین ایشیو یہ نہیں ہے ہمارے تین فریق ہیں اس وقت سیاست ایک تو معاشی حالت خراب ہے تین فریق ہیں سیاست کے حکومت والے جو بیٹھے رنگ برنگے لوگ پی ٹی آئی جنہوں نے اسیمبلیوں سے یہ کر دیا وہ تقع دیتی آپ شاید سوچ رہے ہو کہ ہم نے گلتی کی اور ہمارے میرمان یہ تین ہیں تینوں میں میٹنگ پوائنٹ ہے کوئی وہ صدر صاحب نے کوشش کی تھی کچھ بھی نہیں بے سود جو ہے یہاں پہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کنفرنٹیشن کرتی ہے ہم نے ایک آدمی کا ایک پارٹی کا وہ راستہ بلوک کرنا ہے پرابلم صرف ایک بات ہے کہ جو اور چوتھا فریق عوام ہے عوام کہاں کھڑی ہیں کمپلیکیٹ جو کر رہے سیچویشن کو عوام کر رہی ہے کیونکہ عوام کی سپورٹ جہاں کھڑی ہے وہ جو دو فریق ہیں ان کو وہ چیز حضم نہیں ہو رہی ہے الیکشن سے فرار کیوں اختیار کیا جا رہے ہیں کیونکہ عوام کے تیور دیکھ کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا عوام پہ اور سیاسی جو موجودہ سیچویشن ہے اس سے جو سیاست ہماری جو گڑبر اور گھمبیر ہوئی ہے وہ ایکنومک سیچویشن کو زیادہ خراب کر رہی ہے اور حالات کسی کے قابو میں کوئی چیز نہیں ہے یہ تو ہم وہ جیسے وہ پریسپیس ہوتا ہے اور اس کی طرف یہ جا رہی ہے ہماری بس جو ہے نہ کوئی چلانے والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی وہ ایسا باپ کو نہیں رکھتا کہ پرانی فلم نئے پرنٹ کے ساتھ چلائی جاری دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے دیکھا نوازشف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی سب کچھ ہوا انہیں نااہل کروایا گیا پھر وہ ملک سے باہر گئے اب بھی وہ سب کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جو حالات ہیں وہ بہت سنگین ہو گئے ہیں ملکی حالات یہ دو ہزار اٹھارہ میں یا دو ہزار تیرہ میں یا مشرف کے زمانے میں وہ نہیں تھے جو آج ہیں چھیک یہ جو خالی کشکول ہے یہ کبھی پہلے نہ تھا اتنا ہمیں تو اپنے کشکول پہ ناز ہوا کرتا کہ ایک ہاتھ میں اٹم بمب ہے دوسرے میں یہ لوہے کا کشکول ہے اور ہماری اہمیت اتنی ہے پاکستان کی اہمیت اتنی ہے کہ اسے دنیا کیسے نظر انداز کر سکتی ہے چھیک ہے بڑی طاقتیں کیسے آنکھ پھیر سکتی ہیں ہماری کشکول میں تو کچھ آنا ہی آنا ہے کیونکہ ہم بڑے اہمیت کے حامل ہیں وہ ساری چیزیں کہانیاں ثابت ہو رہی ہیں فینٹسی ثابت ہو رہی ہے فیلسیز ثابت ہو رہی ہیں کوئی بات بن نہیں رہی تو یہ آپ آج کا سیچویشن جہاں سونا یہاں تک پہنچا ہوا ہے ڈالر یہاں تک پہنچا ہوا ہے آپ اس کا موازنہ ہماری تاریخ میں کسی پیریڈ سے نہیں کر سکتے یہ کرائیسس ہے یہ وہ جیسے ورلڈ وار ایک چھڑ جاتی ہے نا ہمارے لیے بہران کسی صورتحال ہے ہمارے لیے یوکرین کی وار یہ ہے اور اس میں خدا رہا کچھ کرو لیکن سیچویشن بڑا ذہن چھوٹا ہے اب بھی ہوش کے ناکھن نہ لیے تو پھر خطرے کی گھنٹی تو بت چکی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب بات اوری الزمات کے جو خان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب پہ لگائے ہیں اس کے ساتھ رانہ سنولا نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف غیر ملکی ایجنسیاں کاروائی کر سکتی ہیں سونے پر سہاگہ ان کے سارے سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی تو یہ اقدامات کیا ظاہر کرتے ہیں دیکھیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ذاتی آنا اور جو ہے محدود سوچ کی بنیاد پر بیان بازی کی جاتی ہے وہ ایک غیر ضروری بیان تھا جو میرا خیال ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کنٹروورسی کو کم کیا جائے لیکن عمران خان صاحب کے جو بیان سے کنٹروورسی میں اضافہ ہوتا ہے اس پر سونے پر سہاگہ وہ پیپل پارٹی والے اب آج سارے دن وہ لگے ہوئے تھے پیپل پارٹی والے اچھا وہ وہی ایک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ویسے پیپل پارٹی کی پالیسی بڑی دانشمندانہ ہے کہ انہوں نے اقتدار کو شیئر تو کیا ہے لیکن بلیم پی ایم ایل این کو پڑھ رہا ہے کرٹیسیزم سارا پی ایم ایل این پر ہو رہا ہے اور پیچھے بیٹھ کے اقتدار جو ہے وہ پیپل پارٹی کے پاس بھی ہے تو یہ جو جس قسم کی یہ سیاست ہے ایک ذاتیات پر فوکس کرنے کی تو اس سے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے سیاسی مسئلے حل ہوں گے چل یہ ٹھیک ہے پیپل پارٹی کوٹ میں چلی جائے گی ایک اور جگڑے کا سلسلہ چلتا رہے گا تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سے پاکستان کے جو امران خان کی سٹیٹمنٹ ہے جو پیپل پارٹی کا رییکشن ہے اور رانہ سنہ اللہ کا جو بیان ہے یا حکومت والوں کا بیان ہے بی بی آئی ہیں ان کا جو بیان ہے پہلے ہی جو ائرپورٹ کے باہر ہے جی جی ان سے بتائیے کیا آپ کے سیاسی مسائل اور اقتصادی مسائل حل ہوتے ہیں کیا کسی لیڈر نے جس میں پرائم منسٹر ایون ہمارے فائننس منسٹر شامل ہیں کوئی ہمیں فریم ورک دیا ہے ہمیں اقتصادی بہران سے نکالنے کے لیے کیا یا تو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور قوتوں پہ یا وہ بلیم دیتے ہیں پچھلے سالوں کو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس چیز کو ریکنائز کرنا چاہیے کہ آج کے مسائل اقتصادی ہوں سیاسی ہوں آج کے کانٹیکسٹ میں حل ہوں گے آج کے مسائل وہ لوگ حل کریں گے جو صاحبان اقتیار و اقتدار ہیں جس میں ادارے بھی ہیں جس میں سیاستدان بھی ہیں جس میں اور لوگ بھی ہیں تو جب تک یہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ ہم نے یہ طریقہ کار اپنانا ہے بازی کے قصے سنا کے دو ہزار ستارہ میں یہ ہو گیا اب عمران صاحب سے ہو گا چلیے اگر دو ہزار ستارہ میں غلط ہوا تھا جو کہ آرگومنٹ ہے پی ایم ایل اینڈ کی تو جو آپ دو ہزار تئیس میں کرنا چاہتے ہیں کیا اس سے کا چار چاند لگ جائیں گے پاکستان کی سیاست کو چھیک ہے غلط کام غلط ہے اس کو آپ دہرا کے بیوکوفی یہ ہوتی ہے غلطی کو دہرانا سب سے بڑی بیوکوفی ہے اور ہم اپنی سیاست میں بار بار یہ غلطیاں کر رہے ہیں مجھے تو در یہ ہے کہ موجودہ سیاست میرا نہیں خیال زیادہ عرصہ چل سکتی ہے تو صاحب صاحب آپ کو بھی لگتا ہے غلطیوں کو دہرا کر غلطی ہی کی جا رہی ہے جیسا کہ ایاسب نے بڑی خوبصورت بات کی مسائل تو اتنے بڑے ہیں لیکن ذہن چھوٹے ہیں وہیں فسے ہوئے ہیں جی الزامات لگا دیئے تحقیقات ہوں گی خان صاحب کہہ رہے ہیں جی آرٹیکل چھے لگے کہا تو اپنے ہی مسائل سے نہیں نکل رہے تو ملک کو کیسے درست کریں گے دیکھیں غلطیاں ہونے پہ تو سب متفق ہے سیاسی لیڈرشپ ہماری جو انٹیلیجنسیا ہے وہ بھی اہل صحافت اہل قلم اہل دانش سب اس بات پہ متفق ہے کہ غلطیاں توی ہے یہ غلطیوں کا سفر کب رکے گا ایک بات دوسری بات اگر غلطیاں ہو چکی ہے تو ازالہ کب ہوگا کوئی تو ججمنٹ ہے ہم مقرر کرے اپنے لیے اپنی سیاست کیلئے اپنی سیاسی رہنما جو ہے وہ تائین کرے کہ بھئی یہ یہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہے اب آنے والے دنوں میں ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے اور جن لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے کہ ان کو ان کی کیوں کی سزا مل جائے تو اس کا تائین کیا جائے اور مربجہ قوانین کے تحرم سزائے بھی ہونی چاہیے اب دیکھئے دو بڑی جو قوت ہے اس وقت جو سٹریٹس میں اور پاکستان میں نبردازمہ ہے ایک دوسرے کے خلاف ایک مسلمی نون کو چلے پی پلز پارٹی پی ڈی ایم کا ہم بات کرتے اور دوسرا دوسری ہے اس کا فریق ہے پی ٹی آئی دونوں کا بیانیہ جو ہے ایٹ دے اینڈ اپ دے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں کے مجرمین جو ہے چار لوگ ہے اب دو کے نام تو کل کے لوگ لے رہے ہیں اور دو کے جو ہے اس میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا تو دونوں کے اگر وہی لوگ ہے تو یہ جو آپ کے موجودہ ادارے ہیں جو آپ کے موجودہ نظام انصاف ہے یہ تمام جماعتیں مل کی کیوں نہیں وہ چار لوگوں کے صاحب کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے چلے ہم ان کی غلطیوں کا بعد عوام خود حساب لے لے گی ووٹ کی پرچی کے ذریعے اگر واقع ہم نے اس ملک میں جمہوری نظام رائچ کرنا ہے اور ہمیں انصاف چاہیے جنرل باجوہ جنرل فیض جسٹس کوسا اور جسٹس ساقب نصار سے آپ تیون کریں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے کہیں کہ ہاں ان لوگوں نے پرانی باتیں نہیں کرتے ان لوگوں نے ریسنٹ ماضی میں ہمارے جو سیاست کا کی یہ حالت کر دی ہے آئندہ ہم یہ کرنی نہیں دیں گے اور انہیں داروں سے کہا جائے کہ اپنے ان لوگوں سے اب پوچھے اور آگے بڑھنے کی ہم ایک کوئی صورت نکالے اس میں ضروری بات جو سب کو کرنی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو بھی بات کرنی ہوگی نواز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب کو بات کرنی ہوگی عمران خان صاحب سے اور پی ڈی ایم جیسے جو باقی جماعتیں انہوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا ایک دوسرے پر سر کی قیمتیں مقرر کرنا ایک دوسرے کو گالیا دینا ایک دوسرے کو جیلو میں ڈالنا ایک دوسرے کو غردہ قرار دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا مزید بڑھے گا جو آپ بات کریں تو دیوانے کا خواب لگ رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں لیکن عامر زیاست ملک مسائل کے گرداب میں بھسا اور زیاستان ذاتی مسائل میں علچے ہوئے اب ایک طرف معیشت کا یہ حال ہے اور تحقیقات ہوں گے جی عمران خان کے الزامات پر اور اسی میں علچے رہیں گے ہم یہ ظاہر ہے کہ مجھے نون ایشیوز ہیں اس کی سیاست ہماری ہمیشہ سے حاوی رہی ہے اور وہی صورتحال ہے اور چاہ دلچسپ بات یہ بھی آپ دیکھیں جو بھی صافی صاحب فرما رہے تھے اور کہ جناب سب کا نشانہ جو ہے وہی جنرل باجوہ صاحب اور ان کے ساتھی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ کیا میں کہوں گا بڑی آئیرونک سیچویشن ہے کہ انہوں نے جتنا احسان کیا ابھی نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان پر جاتے جاتے تو اس کا قالب یہ صلح نہیں ملنا چاہیے تھا کہ جو اب ان پر مطلب ہے کہ کہتے ہیں بندوقوں کا رکھ ان کی طرف ہو رہا ہے اور ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بڑا فرق ہے جب نواز شریف صاحب کو اٹھایا گیا تھا تو اس زمانے میں جو پوپلر سنٹیمنٹ تھا وہ پورا کا پورا ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے عوام ایک عرصے کی جو کرپشن تھے اس سے بیزار تھے اور انہیں اس بات کی امید ہو رہی تھی کہ غالباً اب جو تبدیلی آئے گی وہ جو ٹرائیڈ ٹیسٹڈ ہمارے سیاسدان ہیں بوروسی سیاسدان ہیں ان کو ہٹا کر اس کی جگہ صاف شفاف چیزیں ہوں گی اب جب عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا تو صورتحال کچھ اور ہے پوپلر سنٹیمنٹ پہلی مرتبہ آپ دیکھیں کہ اس شخص کے ساتھ جس کو اٹھایا گیا بنا ہمیشہ ہماری ہیں یہ ہوتے کہ جس کو آپ ہٹاتے ہیں اس کے خلاف ہوتا اس کو پھر باؤنس بیک کرنے میں کم از کم ڈیر دو سال لگ رہے لیکن عمران خان جو ہے وہ پہلے اور میں جیسی اٹھایا گیا اس کے بعد سے جو ہے ان کا جو ایک روش تھا ان کی مقبولیت کا اور وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اور اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں نا موازنہ کے جی دوہزار اٹھارہ میں فلاں کے ساتھ یہ ہوا سترہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تو برابر ہو گئی بات برابر بات نہیں ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو کئی مرتبہ پہلے آزمایا گیا تھا ہر مرتبہ ان پہ کیا چارچیٹی ہے یہی تھا نا کہ ان کی سیاست جو ہے ان کے کاروبار کو عصر دینے کے لیے استعمال ہوئی ہے یا انہوں نے بجائے کابینہ کے کچن کیبنٹ سے ملک کو چلایا ہے یا انہوں نے مطلب ہے ملک کو راجوارہ سمجھ کے چلایا ہے یا پوچ کو وہ پنجاب پولیس بنانا چاہتے تھے یہ الزامات ہوتے تھے یہ ہوتا تھا کہ جی کشمیر کاؤس کو مطلب ہے انڈیا گئے تو انہوں نے حریت کے لوگوں سے ملنا گوارہ نہیں کیا اس کی جگہ وہ فنکاروں سے مل لیے بھارتی جو ان کو شوق تھا تو یہ چیزیں جو تھیں یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کو اور نواز شریف کے ہٹانے کا یا دونوں کی شخصیات کا اس وقت عمران خان کو اب بھی جو ہے مطلب ہے میں ان سے بہت اختلاف کر سکتا ہوں تنقید کر سکتا ہوں ان کی سیاست پر ان کی غلطیاں بے شمارے لیکن مورل گراؤنڈ پر وہ ابھی بھی ہائیڈ کہتے ہیں نا ہیڈ اینڈ شولڈر آباب کھڑے ہوئے ہیں اپنے مخالفین سے جو پی ڈی ایم میں موجود ہیں تو یہ باریک وقت جب تک نہیں سمجھیں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور ہمارے دانشفر اور ہمارے لکھاری اور ہماری وہ میڈیا اس وقت تک بات بنے گی نہیں اس وقت پاکستان بدل چکا ہے اور یہ بہت سے اہم پہلو ہیں جن پر غور کرنے کے ضرورت ہے ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنا ہے مریم نواز کی وطن باپسی نئے عہدوں کے ساتھ ہوئی ہے کیا وہ نون لکھ کو فاعل کر سکیں گے اس سے پر بات ہوگی اس بریک کے بعد stay with us مریم نواز آج لندن سے وطن واپس پہنچی ہیں اور نئے عہدوں کے ساتھ آئی ہیں یکم فروری سے ان کا شیڈیول بھی آ گیا ہے پارٹی کو ری آرگنائز بھی کریں گی وہ لیکن جب انہوں نے خطاب کیا ہے تو آیاز صاحب ان کا کہنا تھا کہ مسائل کا مکمل ادراک ہے قوم پریشان نہ ہو نواز شریف جلد واپس آ رہے ہیں اور ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا میرا سوال یہ ہے کہ اب کیا بیانیاں لے کر وہ عوام میں جائیں گی کیونکہ ان حالات میں جب حکومت ان کی اپنی ہے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا انٹی اسٹیبلیشن بیانیاں وہ ترق کر چکی ہیں اب کیا ہے ان کے پاس یہ ہر دل عزیز محترمہ بوئی ہیں جن کا باہر تو چھوڑیے پاکستان میں بھی کوئی جائداد ان کے نام نہیں تھی اور جو بس ان گھروں میں رہ رہی ہیں وہاں پہ وہ لندن ہے پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے تھے کون سے وہ کتری راستوں سے اور کون سے انٹوں کے وہ وہ الات کے آئے تھے ہندوستان کے جو foreign exchange reserves ہیں جو تصحیب میری ہو سکتی ہے چھے سو بلین ڈالر ہیں کوئی ایک لیڈر ان کا جو انڈرورل کے لوگ ہیں یا کوئی اور امیر لوگ ہیں امبانیز کی میں بات نہیں کر رہا جو سیاست میں ہیں ان کے کوئی باہر properties ہیں باہر کوئی رہتے ہیں کوئی ایک نام لیا جائے کوئی موڈی کی ہیں ان کے وہ جو عامد شاہ ہے اس کے بارے میں اور برا بھلا بہت کہا جا سکتا ہے کہ ان کی properties ہیں کتنے ملک ہیں کوئی مجھے بتا دے کہ کوئی سابق سربراہ president prime minister لندن میفیر میں ایونفیل اپارٹمنٹ جیسے میں رہتا ہوں ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں ہم پتہ نہیں اس قوم پہ کوئی اثریں نہیں ہوتا اور وہ جو مرضی وہاں پہ کہتے ہیں اور یہ کہ ہم جی وہ پتہ نہیں سب ادراک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اللہ باپ کے آپ آج اقتدار میں آئے ہیں آپ چالیس سال باری باری کبھی پنجاب کبھی اوپر آپ اقتدار میں رہے ہیں یہ جو پوسٹ آہ جنرل زیاو لکھ جنریشن ہے اور پولیٹیشنز ان کا اقتدار رہا ہے جس میں صرف بریک عمران خان کی وہ آئی تھی یا تھوڑا سا دیر مشرف کی تھی باقی یہ رہے ہیں پنجاب پہ قابض رہے ہیں اوپر پہ رہے ہیں آپ نے کون سا ملک کو ڈیریکشن دیا ہے کون سی آپ نے سمتی ہے ہم نے ٹھیک کر دیا ہم نے یہ کر دیا سات مہنوں کا آپ ریکارڈ دیکھنے اپنا انہوں نے سب کچھ ٹھیک کر لیا مطلب ان کو دعا دینی چاہیے ان کی ذہانت اس کے سامنے سلام پیش کرنا چاہیے آپ نے کیسز ختم سارا کچھ ختم ہمارے عزیز سلیمان شہباز جو ہیں منی لانڈرنگ کے تمام ایف آئی اے نے کہا بری بری نہیں کہ جواز ہی کوئی نہیں ہے کوئی منی لانڈرنگ کی ایسے بات ہی نہیں ہے وہ کون سے کاؤنٹ تھے جہاں سے اوپر جن میں پیسہ گرتا رہا مطلب ایسا پاکستان کے اکاؤنٹ میں دھیلہ نہیں آ رہا یہ کون سے جادو بھرے اکاؤنٹ تھے پیسہ گر رہا تھا بلینز گر رہی تھی سبوت کوئی نہیں تھا بات تو یہ تھی سبوت ہوتا میں کہہ رہا ہوں گی توٹکا کوئی قوم کو بتا دیں کہ قوم کی اس میں کشکول میں کچھ آئیں اس طریقے سے گمنام پیسے آ جائیں مریم نواز اکیلی نئے عہدوں کے ساتھ نون لیکھ میں ایک نئی جان ڈال سکتے ہیں اور کیا پارٹی میں آپ نواز شریف کا متبادل آپ کو مریم نواز دکھائی دے رہی ہے دیکھیں متبادل نہیں سکسیشن کی بات کریں دیکھیں ایک خبر تو اچھی ہے خبر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے پی ایم ایل این کے لیے کہ چلی پی ایم ایل این میں مومنٹم کی کمی آ رہی تھی ایک سٹیل سی ہو گئی تھی اور سینس آف ڈائریکشن ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی تو میرا خیال ہے کہ اب شاید وہ بات نہ ہو وہ اپنی تقریروں سے یہ سینس آف ڈائریکشن تو پیدا کرنے لیکن اس کے ساتھ جو ایشو ہے پارٹی کے اندر ایک سیاست کافی اب دلچسپ ہو جائے گی کیونکہ یہاں ان کا جو آنا ہے وہ سکسیشن پروسس کا ایک حصہ ہے اور اس لیے اب یہ فیصلہ پارٹی کو کرنا پڑے گا کہ یہ سکسیشن اسی طرح ایکسیپٹ کی جائے گی کیونکہ یہ ڈویلٹی جو اس وقت پیدا ہوگی پی ایم ایل این کے اندر کہ ایک ایک طرف عوضہ ہے پرائم انسٹر ہیں شہباز شریف اور پارٹی ہے دوسروں کے پاس یہ ڈویلٹی کچھ عرصہ تو چل سکتی ہے لیکن میرا نہیں خیال یہ لانگ ٹرم میں یہ چلے گی الٹی میٹلی فیصلہ کرنا پڑے گا جو پارٹی کا جو کیریکٹر ہے اس کے حوالے سے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹی ہوں گی کدھر اکٹی ہوں گی پارٹی کدھر جائے گی یہ ہمیں نہیں پتا اتنا ہی فیوچر پی ایم ایل این کی قیادت کے ڈائریکشن کا اس وقت انسٹرن ہے جتنا کہ پاکستان کی سیاست کا لیکن اصل جو ایشو ہے کہ ہمیں مسئلوں کا ادراک ہے مسئلوں کا ادراک اگر سیاستدانوں کو ہوتا تو آپ ہمارے سیاستدان وہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے جو گفتگو کرتے ہیں وہ اور حکومت اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جکم فیروری سے جو ان کا شیڈیول جاری ہوا ہے اس کے بعد وہ عوام میں کیا بیانیاں لے کر چلتی ہیں لیکن صاحبہ صاحب سوال یہ پوچھنے والا ہے کہ وہ تو علاج کی غرض سے باہر گئی تھی اپنے والد صاحب سے ملنے کوئی اتنا غیر معمولی نویت کون کا دورہ نہیں تھا پھر ان کی واپسی کوئی اتنے بڑے ایونٹ کے طور پر کیوں ٹویٹ کیا گیا دیکھیں سیاست میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے اور انہوں نے بڑی اچھی انٹری دی ہے جس مقصد کیلئے بھی وہ باہر گئی تھی تو گئی ہوگی لیکن آج اس کا آپ نے دیکھا ہوگا جو اس کے حساب سے مریم نواز کے حساب سے استقبال بھی ٹیک ہوا ہے اور وہ ویسی بھی ہوئے مسلمی قنون میں کراؤڈ پولر کہلاتی ہے اور انہوں نے جو مختصر اور کرسپ سی آج جو چوٹی سی تقریر جو کی اس پہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ورکرز کو یہ خوشخبری بھی سنائے کہ نواز شریف صاحب بھی ان قریب ان کے درمیان ہوں گے تو یہ ایک اچھا اب میرے خیال میں آغاز ہے مسلم لیگ نون کے ان ووٹرز اور سپورٹرز کیلئے جو توڑے سے مایوس ہو گئے تھے کیونکہ مہنگائی اور بے رزگاری وہ ان کی حکومت سے تو کنٹرول نہیں ہونے والی مریم نواز کیلئے جو ماضی میں انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے تھے اس وقت اس جتنے بڑے جلسے کروانے مشکل مشکل ٹاسک ہوگا کیونکہ یہ مارچ دوہزار تیس یا دسمبر دوہزار دوہزار بائیس اور دسمبر دوہزار اکیس نہیں ہے حالات جو ہے اس وقت جو جلسوں میں کڑی ہوکے مریم نواز عمران خان صاحب کے ساری چیزوں کا مورد الزام ٹہراتی اب وہ ایسا نہیں کر سکیں گی کیونکہ اب حکومت ان کی ہے یا تو انہ نے ان کو اس حق دار جیسے لوگوں کو ان کو لطاڑنا ہوگا انہوں نے مفتہ بائی سے تو بڑی ریکویسٹ کی گلے بھی کیا اس حق دار انکل سے تو انہیں کچھ نہیں کہا تو انہیں حق دار انکل جیسے انکلوں سے سخت سوالات کرنے ہوں گے جو مشکل مراحل ہے حالات اتنے زیادہ اچھی ان کیلئے سازگار نہیں ہے لیکن جب اگر ان کے والد آئیں گے سٹیچ پہ وہ ہو ساتھ میں نواز شریف صاحب ہو اور بڑے اچھے منتظم جو آپ کی پنجاب کے لوگ تو اس کی گوائی شاید دیں گے شباز شریف صاحب بھی پارٹی کا حصہ ہو تو میرے خیال میں جوڑ پی ٹی آئی کے ساتھ پر ٹیک پڑے گا ٹھیک ہے لیکن ماشاء اللہ آپ نے آدھی جان کو آپ نے ڈال دی اس صورتحال میں آمیز یا صاحب اینٹی عمران بیانیاں چل سکے گا یہ بیانیاں مقبول ہوگا نون لیک کے لیے اس طرح کہ ہمیشہ جو بھی سیاست دان ہوتے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی تو لوگی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ایک زیادہ بڑا میرے خیال میں جو ریاست پاکستان کے لیے اور ہماری سیاست کے لیے بڑا سوال ہے وہ یہ کہ اکیسویں صدی کے ذہن کی میرے خیال میں سے بڑی توہین کوئی نہیں ہو سکتی اور جمہوریت کی کوئی توہین نہیں ہو سکتی کہ اس کے اوپر آپ موروسی سیاست کو آپ اس پر نافذ کریں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں ایک طرف جمہوری ہیں ایک طرف آپ کہتے جی ٹوئنٹی فرد سینچری کا پاکستان ہے تو اس میں آپ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے مطلب ڈی این اے کی بنیاد پر خون کی بنیاد پر اشتداری کی بنیاد پر کسی کو کوئی اہم عدد دے دیں یہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی سوائے جو پسماندہ ترین ممالک ہوتے ہیں جس میں ماشاء اللہ ہم شامل ہیں اس لیے ہمارے ساتھی ہو رہا ہے اچھا پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ چلیں کہ مریم صاحب آئی ہیں ان کے ٹریڈنشلز کیا ہیں ان کے ٹریڈنشلز یہ ہے کہ وہ مطلب ہے صاحبہ حضر اعظم کی بیٹی ہیں تعلیم کے میدان میں آپ بات کریں ان کا کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس ہے انہوں نے کوئی کہتے ہیں سماجی کام کیا کیا چیز کی ہے کہ جس کی بنا پر ان کو استقاق ملا ہے کہ جناب وہ پارٹی کو لیڈ کریں کیا وجہ ہے کہ محمد زبیر صاحب جو ان کے استادوں میں سے ہیں اور جو مطلب ہے پروید رشید صاحب وہ زیادہ قابل لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں خاکہ نباتی نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں پہتے قیادت کر سکتے مفتہ اسماعیل نے کیا ان پہ مطلب کمی تھی کہ جو انہوں نے ساگڈار کو فوق کیا دی تو یہ جو سرد سیاست ہے یہ پنپنے کا نہیں بربادی کا ہوتا ہے اور آپ ہی دیکھیں کہ انہوں نے آگے کیا کہا کہ جی آپ ابھی جو پہلی تقریر میں پہلے بیان میں انہوں نے کہا جی اس آگڈار کو تو بھی آپ لوگ مزید موقع دیں پھر کتنا موقع دیں ان کے پاس اس آگڈار کے پاس کوئی گیم پلین نہیں ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے وہ مطلب ہے ٹرائی ٹیسٹی ٹین فیلڈ فائننس منسٹر ہیں ایک مرتبہ کے نہیں جتنی مرتبہ بنے جب وہ فائننس منسٹر بنے انہوں نے ملک کو برباد کیا انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا گھر کیا کیونکہ وہ انٹی ریفارم جو ہیں فائننس منسٹر ہیں کراچی کی پوری مارکٹ سے آپ بات کر لیں یہاں کی کسی بھی ماہر معیشت سے بات کر لیں تو اگر آپ کا یہی آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جناب مطلب ہے پاکستانی جو ہیں وہ غلام ابنے غلام ابنے غلام ہیں اور ہم لوگ جو ہیں بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے اور بھنگڑا پر ڈالنے کے لیے اور کوئی بھار سے آئے گا کوئی مطلب ہے وہ آ کے ہم پہ حکمرانی کرے گا تو بھائی اس طرح نہیں چلتا یہ میرے خال میں ہو سکتا ہے بعض پاکستانی جو ہیں اس کو تسلیم کرتے ہوں لیکن پڑا لکھا پاکستان جو ہے پروفیشنل پاکستان ہے اس کے لیے ناقابل قبول ہے اس کے خلاف آپ دیکھئے گا کہ ریولٹ ہوگی اور بہت بڑے پیمانے موروسی سیاست بھی اپنے انجام کو پہنچے گی یا نہیں اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈا جس نہش پر حالات پہنچ چکے ہیں اس میں بہتری کی کوئی امید ہے اگر موجودہ سیاست جاری رہی تو بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے میں متفق ہوں بہتری نہیں ہوگی موجودہ سیاست اگر اسی نہج پہ چلتی رہی اور ایک دوسری کو برداشت کرنے کا صلیقہ نہیں آیا تو مزید اپتری ہوگی لیکن اب واپس ہو جانا چاہیے یہ جو سیاست جس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اس کو واپس جو واقعی جو سیاست کہلاتی ہے اس پہ اگر ہم آئے تو بہتری کا رستہ نکل سکتا ہے یہ اب کسی کی بس کی نہ عمران خان کی بس کی بات رہی ہے نا نواز شریف آمید صلی اللہ علیہ وسلم یہ طرز سیاست اور بہتری کا امکان مایوس کن صورتحال ہیں بلکل ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں مجھے بلکل بھی امید نہیں پہلی مرتبہ مجھے زندگی میں ہمیشہ میں نے پاکستان پہ بیٹھ کیا ہم میں نے کیا بہت سارے پاکستانیوں نے کروڑوں نے کیا لیکن اس مرتبہ کوئی امید نہیں میں قسم کھانے کے لیے تھے یاروں کے سوچ جو صورتحال ہے اتنے لوگ دل شکستہ ہیں اتنے پریشان ہیں موسیقی